میں نے کہا ہمارا چنافچن کیا ہے؟ بولے جھاڑو میں نے کہا جھاڑو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کیچڑ کی صفائی میں نے کہا ہم نے جھاڑو سے کیچڑ کی صفائی کر دی کامل او گئی نہیں دلی اور پنجاب میں یہ پانچ سو کروڑ کا گھوٹالہ یہ پانچ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ اتنے بڑے بڑے گھوٹالے کہ لوگوں کے بھی دماغ اوپر اٹھا دیے پانچ سات کروڑ کے گھوٹالے کی تو ہم بھی خبر نہیں پڑتے کوئی چھوٹا موڑا چور ہوگا بڑی بات کریا کوئی ہمیں کہتا ہے بھاج پا کی بی ٹیم ہے کوئی کہتا ہے کانگریس کی بی ٹیم ہے ہم ٹیم ہیں لیکن جنتا کی اے ٹیم ہے ہم پبلک کی اے ٹیم ہیں کہ ارون کیجریوار اور بخوند مان آئے تھے دیسا میں یہ بول کے گئے ہیں کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے دسترے گول کر دو عام لوگوں کے بیٹے بیٹیاں آ رہے ہیں تو گجرات میں آنڈھی چل رہی ہے تفان چل رہے ہیں ہم جونہ گڑ گئے ہم کھیڑ برمہ گئے ہم سرندر نگر گئے ہم اونجا گئے آپ کے پاس آئے وڈودرا گئے احمد آباد گئے جہاں جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں بھائی ہمارا ان سے پیچھا چھڑوا دو ہم نے کہا جی ہم نے نہیں چھڑوانا پیچھا آپ نے ہے ستائیس سال ہوگے کمال ہے ہر سال پیڑ بھی پتے بدل لیتا ہے اب گجرات والوں تم تو بدلو کش بدلاؤ نئے آندھی نیا تفان نئے وچار نیا خون عام گھروں کے بیٹے ویٹیوں کو لاؤ ان کے بیٹے ویٹیاں چیئرمن بنتے ہیں ایم میلے بنتے ہیں منتری بنتے ہیں ہمارے بیٹے بیٹیاں صرف جند آباد مرد آباد کے نارے لگانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کیوں بھی ہمارے بیٹے بیٹیاں کہ انہی بن سکتے بیدھائک ہمارے بچے کہ انہی بن سکتے چیئرمن کیا کرسی پہ بیٹھنا نہیں آتا ان کو ان کو بول دینا بی جے پی والوں کو کہ ارون کیجری والا اور بخوند مان آئے تھے دیسا میں یہ بول کے گئے ہیں کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے ڈسترے گول کر دو عام لوگوں کے بیٹے بیٹیاں آ رہے ہیں کانگریس چلو چھوڑو کیا بولیں کانگریس تو کومہ میں چلی گئی ہے ڈلی میں بھی جیرو ہے دو بار جیرو دیش کی سب سے پرانی پارٹی دیش کی راجدھانی میں جیرو یہ دل سے بولا ہے جہاں پر راحل گاندی جی رہتے ہیں سونیا گاندی جی رہتے ہیں ان کے بڑے بڑے نیتہ رہتے ہیں جس علاقے میں وہ نئی ڈلی ویدھان سوا ہے وہاں سے ایم ایل اے بتا کون ہے پچھلے تین وار سے اربین کیجری بار چلو خود تو بوٹ نہیں دیتے ہوں گے لیکن ان کے گھر پہ کام کرنے والے مالی سوئی والے سب آمانی پارٹی کو بوٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے ان کو جانتے ہیں کہ کیسے ہیں یہ کہ کون کون آتا ہے گھر پہ آپس میں کیسے میٹنگ ہوتی ہے بارہ بجے سیکرٹ میٹنگ تم یہ کر لو تم وہ کر لو ہم وہ والے نہیں ہم تو بھئی کوئی ہمیں کہتا باج پاک کی بی ٹیم ہے کوئی کہتا کونگریس کی بی ٹیم ہے ہم ٹیم ہیں لیکن جنتا کی اے ٹیم ہے ہم پبلک کی اے ٹیم ہیں پنجاب میں سات مہینے ہوئے ہیں سرکار بنے ہوئے سات مہینے میں جو ایک جولائی کو ہم نے بجلی فری کی دو مہینے کا بل آتا وہاں تین سو جنٹ پر منت ہم نے چھہ سو جنٹ ایک بل کا فری کر دیا چوہتر لاکھ سے زیادہ میٹر ہیں پنجاب میں ابھی جو بل آیا ہے اس میں پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کا بل جیرو آیا ہے جیرو آپ کے یہاں بھی آ سکتا ہے ڈلی میں زیرو آتا ہے ڈلی میں بھی پہلے ایسا ہوتا تھا بجلی ٹائم پہ آئے نہ آئے بل آتا تھا اب بجلی آتی ہے بل نہیں آتا یہ سچی نیت والا آدمی کر سکتا ہے کوئی کھجانہ کھالی نہیں ہوتا کھجانہ کھالی پبلک کے لیے بس ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے کوئی کھجانہ کھالی نہیں ہے تو میں تو یہی کہنے آیا ہوں آپ کو ابھی ہمارے ہاتھ چاہدہ پندرہ سولہ اکتوبر کو پنجاب پولیس کے پیپر ہوئے کونسٹیبل سب انسپیکٹر ہیڈ کونسٹیبل لاکھوں بچے امتیان دیکھے آئے ہیں ایک بھی پیپر پھوٹا نہیں ہے یہاں دلی میں پیپر نہیں پھوٹتا کیونکہ پیپر پھوٹا سپنا ٹوٹا اور یہاں پیپر پھوٹنے کے لیے با کوئی کامی نہیں ہے مجھے تو پتا چلا ہے دو جار پندرہ سے سب پیپر ابھی بی بی اکا بی قوم کا پیپر پھوٹا ہے پھر جوہوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ کیوں پڑھائی کریں یار پیپر پھوٹتا ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں تو میں تو یہی کہنے آیا ہوں کہ بدلاؤ پریورتن مجھے ایک یوبا ملا میں نے کہا گجرات والوں کو کیا چاہیے کہتا جی چینج میں نے کہا جی چینج کون ہے کہتا جی عام آدمی پارٹی میں نے کہا کانگرس چینج نہیں ہے کہتا نہیں جی کانگرس چینج نہیں کانگرس تو ایکچینج ہے وہ تو کسی کے چار کام ہو گئے ادھر سے خرید لو کسی کے پانچ کام ہو گئے ادھر چلے گئے وہ تو مطلب بیدھائک بھیچنے والی کمپنی بن چکی ہے گوہ میں بگ گئے مہراشتر میں بگ گئے کرناٹکہ میں بگ گئے تو بوٹ خراب مت کرنا بگنے کا مطلب ہے وہ آپ کے بوٹ کی قیمت ڈال رہے ہیں بوٹ کی اور بوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ شہیدوں نے بھغت سنگھ راجبرو سکدیو چندر شکر آجاز جیسے شہیدوں نے جوانی میں پھانسی کے رسے چوم کر ہم کو بوٹ دینے کا عدکار لے کے دیا ہے اس کو بیکار مت کرنا بیکار مت کرنا اور شہید بھغت سنگھ ان کو کبھی بھی یہ چندہ نہیں تھی جادی آئے گی جا نہیں آئے گی ان کو پکا پتا تھا جادی آئے گی لیکن ان کو چندہ تھی یہ جادی کے بعد دیش کون سے آتوں میں جائے گا وہ چندہ بھسائی ثابت ہوئی دیکھ لو پچتر سال ہو گئے انگریز ابھی شرمندہ ہیں کہ ہم ہمارے بزرگ دو سو سال میں اتنا نہیں لوٹ سکے ہندوستان کو جتنا انہوں نے لوٹ لیا خود یہ پانچ سو کروڑ کا گھوٹالہ یہ پانچ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ اتنے بڑے بڑے گھوٹالے کہ لوگوں کے بھی دماغ اوپر اٹھا دیئے پانچ سات کروڑ کے گھوٹالے کی تو ہم بھی خبر نہیں پڑتے کوئی چھوٹا موڑا چور ہوگا بڑی بات کریار اتنا پیسہ کھا گئے یہ میں تو جب سے ہو سنبھالا ہے صبح نو بجے پندرہ اگست کو لال قلے سے بھاشن سنتا آ رہا ہوں کوئی بھاشن افسروں کا لکھا لکھایا رٹا رٹایا بیرزگاری پہ چنتا بیقت آتنگباد پہ تھوڑی جیادہ چنتا بیقت مہنگائی پہ بہت جیادہ چنتا بیقت کہتے ہیں جی نمشکار یہ تھا پندرہ اگست ارے میرے دیش کے بارسوں اب تو لال قلے کے کبوتروں کو بھی بھاشن یاد ہو گئے ہوں گے اگر ہماری قسمت نہیں بدل سکتے کم سے کم بھاشن تو بدل لو بھاشن بھی وہی چل رہا ہے کیوں بدلیں اپنے آپ باری آ جاتی ہے تو آؤ ان کو ہی بدل ڈالیں ہم ان کو بدل ڈالو ایک بٹن دبا کر جو کرانتی آ رہی ہے ایک بٹن دبا کر جھاڑو والا پنجام میں کرانتی آئی دلی میں کرانتی شروع ہوئی پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آٹھ سال پرانی پارٹی ہے دو راجوں میں سرکار ہے دس راجہ سبا کے ممبر ہیں اب ایک لڑکے نے میرے ساتھ فوٹو کروائی اس نے احسے کر لیا میں نے کہا یہ کہا ہے کہتا ہے یہ گجرات ہے کہتا ہے تین ہو گئے ہیں گے یہ تو پھر آپ کا فیصلہ ہے جنتہ کا فیصلہ ہے بوٹ ڈالنے جاؤ گے بوٹ ڈال کر یہ سوچ لینا کہ آج بچوں کی قسمت چمکا کے آئے ہیں جھاڑو بھلا بٹن دبا کے برنہ ستائی سال ہو گئے پانچ اور چلے جائیں گے کیا کرو تو پنجاب سے بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں آپ ان سے پوچھ لینا دلی میں آپ کے دوست مطر رہتے ہوگے ان سے پوچھ لینا ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم جو کر نہیں سکتے وہ کہتے نہیں ہیں پندرہ لاکھ آگیا آپ کے کھاتے میں ہر کھاتے میں آنا تھا نہیں آیا پنجاب میں بھی نہیں آیا پندرہ لاکھ کی بات چھوڑو جو ہمارے گھر میں دو چالہ یار پی پڑا تھا خرچے برچے کے لیے نوٹ بندی کر کے وہ بھی لے گے نکال کے بائی سا لائن میں کون لگا گریب لگا لائن میں دہاڑی چھوڑ کے کسان لائن میں کھڑا تھا گریب رکشے والا کھڑا تھا اور اور سب سے بڑی جو پیڑت ہیں سب سے پیڑت کون ہے نوٹ بندی کی مہلائیں ماں بہنیں ماں بہنوں کو ایک اچھی عادت ہوتی ہے عادت اچھی ہے وہ کہ وہ کئی بار اپنے پتی کو بتائے بھی نہ کچھ پیسے الگ رکھ لیتی ہیں کہ امرجنسی میں کام آ جائیں گے کبھی کوئی بچے کی فیس یا کوئی آدھی رات کو کوئی بیماری آ گئی ہسپتیل جانا پڑے گا رکھ لیتی ہیں ایسے بتائے بھی نہ بتائے ہسپنڈ کو پتی کو اب ایسا رات و رات نوٹ بدل دیئے صبح نہ بتا سکتی ہیں نہ سپاہ شکتی ہیں بتاتی ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے پتی کہتا کہاں سے آئیں یہ پیسے نہیں بتاتی تو کابج بن جائیں گے بینک خود جانی سکتی میں نے یہ پنجاب میں ایک جن سبہ میں بول دیا تو میں جب گاڑی میں بیٹھنے لگا ماں بہنے آئی میرے سر پہ ہاتھ رکے شیروا دیا اور کہا بیٹا یہ نوٹ بندی والی بات بلکل سچی ہے ماں کیسے بدلوا کے لائی ہیں یہ حالت ہے کیا نوٹ بندی سے آتنگباد ختم ہو گیا نوٹ بندی سے کیا برشتہ چار ختم ہو گیا سب وہی چل رہا ہے تو آؤ اکٹھے ہو کے جھاڑوں مجھے ایک پترکاروں نے پوچھا اپنے آندھی کیسے روک دی میں نے کہاں کونسی آندھی بیجے پی کی دلی اور پنجاب میں جھاڑوں بلکل جھاڑوں مجھے کرتا ہے کیچڑ کی صفائی میں نے کہاں ہم نے جھاڑوں سے کیچڑ کی صفائی کر دی کامل ہو گئی نہیں دلی اور پنجاب میں ابھی کل ہی آپ ان کا حالت دیکھ لو کانگریس کا ایک منطری تھا گھوٹالے کرتا تھا خوب پانچ سال اس نے گھٹالے کیے ہم نے اس پر دو اس کا نام ابھی جانچ میں ڈالا تھا کہ اس کی جانچ کرو تو بی جی پی میں چلا گیا بی جی پی میں چلا گیا تو لیکن ہم نے کہا جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی جی پی میں چلا گیا تو صاف ہو گئے بی جی پی کوئی کپڑے دونے والی مشین نہیں ہے کہ داگ دھو دے گی تو یہ تو ہوگی کل کیا کیا ایک روڑ روپیہ لے کے ایک روڑ کی بات کر لی پچاس لاکھ روپیہ لے کے بی جی لنس کے پاس آ گیا کہ میرا نام اس میں سے نکال دو بھائی صاحب جو ایک کروڑ روپیہ نام نکالنے کا دے رہا ہے کتنے کروڑ کھائے ہوں گے اس نے تو بی جی لنس نے وہیں پکڑ لیا بھائی صاحب آج جیل میں آیا وہ یہ ہے یہ ہے مانداری کتنے کھائے ہوں گے انہوں نے تو میں تو یہی کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں یہ آئیں گے جیسے عشدان بھائی بول رہے تھے پیسہ بہت ہاں ان کے پاس لوٹا ہوا آئیں گے آپ کے پاس ابھی آپ کے دن تھوڑے آنے والے ہیں ابھی آپ کو ہاتھ جوڑنے والے ہیں یہ آئیں گے پیسے لے کے میری ہاتھ جوڑ کے بے انتیت اس آب آلو اگر یہ پیسے لے کر آئیں آپ کے پاس منہ مت کرنا لکشمی ہے آنے دو اپنی ہی ہے کچھ تو نوٹ بھی پہچان لوگ ہے کہ یہ تو وہی نوٹ ہے جو پہلے بھی میرے پاس ہی ہوتا تھا وہاں گئی ان کے گھروں میں جاتے ہیں یہ ہاں وہ لے کر بول دینا اور بوٹ والے دن جیسے دلی اور پنجاب میں ہوتا ہے کر دینا کہ جو جو سمجھ گئے وہ تعلی بجا سکتے ہیں باقیوں کو معاف ہے ارے کیا سمجھدار لوگ ہیں سر کیا سمجھدار لوگ ہیں برشتہ چاریوں کو بول دینا جو پیسے کٹھے کرتے ہیں ان کو بول دینا کہ جتنے مرجی کٹھے کر لو پیسے ہیرے موتی مگر خیال اتنا رکھنا کہ کفن پہ جیب نہیں ہوتی سب کچھ یہی رہ جاتا ہے گریبوں کی بدعائیں مت لو گریبوں کی بدعائیں مت لو تو دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دو نعرے لگائیں گے بھگس سنگھ یہ نعرہ لگاتے تھے انقلاب جندوات کا انقلاب اجادی انقلاب بدلاب وہ یہ برشتہ چار سے بدلاب یہ مافیا راست سے بدلاب تو ان کی آتما کو بھی تھوڑا سکو ملے گا کہ ہیں کچھ ابھی جنہوں نے انقلاب جندوات ابھی چھوڑا نہیں ہے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر انقلاب نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی